اور اب آپ کو بتائیں کہ نگران حکومت کا تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ ہوا ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اور پی ٹی اے راہنما شفقت محمود کی ملاقات ہوئی ہے جس میں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی شرکت سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی اسی بارے میں مزید تفصیلہ جان لیں گے دمائندہ خصوصی لیاقت انساری حماست موجود ہیں لیاقت اس ملاقات کیا حوال بتائے گا نگران حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بازابتہ رابطہ کیا ہے اور نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی خواہش پر سینئر مرتضی رہنما پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود کی ان کی اپنی رہائشگرہ پر جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے مرتضی سولنگی بھی تصدیق کر چکے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح اس سے بھی رابطہ کیا گیا اور شفقت محمود نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کے ناکات سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابات میں شرکت کے مصابی مواقع کے احتمام اور وسیع قومی مفاہمت سمیر بامی دلچسٹی کے عمور پر اس ملاقات میں گوشت ہوئی صاف شفاف انتخابات کے ناکات میں نگران حکومت کی دلچسٹی اور اس حوالے سے نگران حکومت کے سرائز پر بھی خصوصی بات چیت کی گئی ہے جبکہ ملاقات میں قومی سطح پر ہامانگی اور مفاہمت کے سلوک کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے شفقت محمود نے اس پاس تصدیق کرتے ہوئے کہ انتخابات کی اصحابیت اور آزادانہ منصفانہ غیر جنمداران اور شفاف انتخابات کی مرہون منت ہیں اور آزادانہ منصفانہ اور غیر جنمداران انتخابات کے لیے تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یقصہ محول اور مصابی مواقع کی فرامی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے پاکستان تحریکن صاحب کو بلا شبہ براپری کی سطح پر سیاسی سرگرمیوں کے مواقع نہیں ملتے ہیں اور تحریکن صاحب کو آئین قانون کی روشنی میں انتخابی مہم چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے دیگر جماعتوں کو ملک طرح میں جلسے جلوس کی کھولی ازادی ہے تو اس ملاقات میں بنیادی طور پر نگران حکومت کے سر سے اسپاد کی اندھانی کرائے گی ہے کہ تمام جماعتوں کو مصابی مواقع انتخابات میں ملیں گے سیاسی منظر نامے پر بڑی اہم تصور کی جاری ہے بہت شکریہ لیاقت آپ نے اپڈیٹ کیا